موسیقی محیلہ نے جان پہ جان رکھنے والے نیمج کے پلس کرمی سے مدد مانگی طلاق شدہ اس محیلہ کو اس کا پریوار پریشان کرتا تھا پرانت اس محیلہ کو کیا پتا تھا کہ وہ کس سے مدد مانگ رہی ہے اسی پریجیت کے دل اور دماغ میں حوث کا حیوان جاگ رہا ہے پڑیت کے انسار اے ایسائی پلس کرمی نے مدد کے نام پر ایک نہیں کئی بار اس پڑیت محیلہ کا بالتکار کیا سوٹر آگر دوزار اٹھارہ کو اس محیلہ کو نیایت دلانے کی بات کہہ کر نیمج بلا کر اس نے انیس اگس تک ایک کسی ہوتل میں رکھ کر اس کا بالتکار کرتا رہا اور اس محیلہ کو یہ کہتا رہا کہ اپنی پتنی کو طلاق دے کر اسے اپنی پتنی بنا لے گا اس پلس کرمی کی گنونی حرکت اور حیوانیت حد تب کر دی جب رات کو سوتی بھی محیلہ کی نگنٹ تصویر اپنے موبائل میں اتار کر اسے بلیک میل کرنے لگا پھر اس محیلہ پلس والے ایسائی کی اس حیوانیت سے بری طرح تنگ آ چکی تھی جب یہ پلس کرمی محیلہ کی آبرو لوٹتا تھا ان دنوں تو یہ نیمج کے کین تھانے میں پدست تھا محیلہ کے کین تھانے میں عابدن دیکھر رامپورا میں پدست تھے پلس کرمی کے ویروت کڑی کانونی کاروائی کی مانگ بھی کی ہے رامپورا تھانے میں پدست تھے ایسائی کو پلس صدق شک نے لائن اٹیج بھی کر دیا ہے اور معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے اب سوال یہ اڑتا ہے کہ وردی کو ہی داگدار بنا چکا یہ حوث کا حیوان دو جانس وردی کی آر میں کتنے ہی بے سارار مجبور عورتوں کی عثمت سے حیوانیت کا کھیل کھیلتا ہوگا لمبی جانچ کے بعد پتا چلا کہ نہیں پیڑت محیلہ کو انصاف مل پائے گا یا نہیں شرم آتی ہے اس خاکی وردی کی حیوانیت پر کہاں چلے جاتے ہیں محیلہوں کے ہیتوں کی بات کرنے والے محیلہ آئیوگ بھی جنہاں شاید خاکی وردی پر کاروائی کرنے میں شرم آتی ہے کیا محیلہ آئیوگ صرف دکھانے کے لئے آئیوگ بن کر رہ گئے ہیں تب ہی تو حوث کے حیوان اپنی گھنونی حرکتوں کو انجام دے دیتے ہیں دیکھ تو ہے کہ پلس پر باگ بھی محیلہ کو نیائے دلاتا ہے یا اس پلس کارمی کو کلینچٹ دیتا ہے نیمسہ سنجائی گارڈ کی ویشیس ریپارٹ